نمشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک ویتی جن کی عمر 40 ایئر سے ان کے ہاتھ کا ویشلیشن کریں گے اور دیکھیں گے اس میں کیا پلس اور مائنس پوائنٹ ہے ان کا کہنا ہے ان کے پرشن ہے کہ میں ایک اچھا بزنس منٹ بننا چاہتا ہوں وہ بتائیے میری ہیلتھ کے بارے میں میرے فائننس پوزیشن کے بارے میں یہ ساری چیزیں یہ پوچھنا چاہتے ہیں دیکھتے ہیں ان میں ساری چیزیں ملتی ہیں سب سے پہلے ان کا ملانک ملانک نکل کے آتا ہے آٹ کسی ویقتی کا ملانک آٹ ہوتا ہے اس کا رولنگ پلینٹ شنی ہوتا ہے یہ لوگ بہت ہی ادھیاتمک ہوتے ہیں اور میٹرلیسٹک اپروچ کے ہوتے ہیں یا تو یہ ادھیاتمک ہوں گے یا ان کا دھماغ جو ہوگا وہ پیسوں کی طرف بھاگتا ہے ملانک آٹ کے لوگوں کو سمجھ پانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے ادھکتر انہیں سمجھنے میں گلتی کرتے ہیں ان لوگوں کے ادھکتر دوست نہیں بنتے ہیں اور یہ اکیلے رہ جاتے ہیں یہ کسی بھی حد تک اپنی بات کو پورا کرنے کے لیے جا سکتے ہیں مطلب کیا اس کا دیکھو ملانک آٹھ جو ہوتا ہے اس کے اندر نا ویل پاور بڑی جبردست سٹرونگ ہوتی ہے یا تو یہ بہت زیادہ آلسی ہوتے ہیں اور لیکن اگر ایک باری کام میں جڑ جائے تو انہیں کوئی بھی ہلا نہیں سکتا بہت زیادہ مہنتی بن جاتے ہیں لیکن تھوڑا سا انہیں چھوٹ دے دی جائے آلس آ جاتے ہیں تو اگر یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اگر ان کے دماغ میں کوئی بات بیٹھ جائے تو دھرم کے پرتی کٹرپنتی ہوتی ہے اور اگر ان کی بھاگیاں ریکھا ان کا ساتھ دے دے تو پیسے کو ملٹیپلائی کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے ہیں یہ لوگ پڑھائی میں مہنت بہت کرتے ہیں ان کو سائنس اور ہسٹری اکنومکس اور گپت ودیاؤں کا گیان رکھتے ہیں اچھے نمبر لاتے ہیں ان لوگوں میں مہنت سمجھداری کی کوئی کمی نہیں ہوتی کن شیطروں میں جیدہ یہ کما سکتے ہیں میڈیکل کے شیطر میں پرنٹنگ کے شیطر میں پریس کمپیوٹر ہارڈ ویر لکڑی تیل مشینری انجینرنگ میں ٹرانسپورٹ میں لوہے کے کام میں جیدہ فائدہ ملتا ہے یہ لوگ اپنے شیطر میں سفلتہ پاننے کے لئے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت بار تو سیکریفائزز بھی کرنے پڑتے ہیں نراشاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپمان بھی سینہ پڑتا ہے یہ لوگ پریم کے معاملے میں پیچھے رہ جاتے ہیں پیسے نہ خرچ کرنا اس کے پیچھے کارن ہو سکتا ہے پیواہ میں دیری ہوتی ہے بچے کم ہوتے ہیں یہ دیکھنے میں کٹھور لگتے ہیں لیکن بہت بھاوق اور نرم زباب کے ہوتے ہیں کمپیٹیبلٹی کی بات کروں تو جیون ساتھی کے ساتھ سات نمبر اور چھے نمبر کے ساتھ بہت اچھی کمپیٹیبلٹی بیٹھتی ہے یہ لوگ کرنا کچھ چاہتے ہیں پر انام کچھ نکلتا ہے اچائیوں پر پہنچتے ہیں پر ٹک نہیں پاتے چیلنج بہت ہوتے ہیں ملانک آٹھ کو آٹھ انک سے ہمیشہ بچنا چاہیے نہ آٹھ انک کی کار کھری دے نہ گھر کھری دے نہ ہی کوئی آٹھ تاریک کو کوئی کام شروع کرے نیا نشے سے ہمیشہ بچنا چاہیے ملانک آٹھ کو ویجیٹیرین ہونا جروری ہے اگر جندگی میں ترقی کرنی ہے تو صبح جلدی اٹھنا چاہیے شنی مندر شنیوار کو جرور جانا چاہیے رتن میں ہیرہ اور اوپل پہننا چاہیے ان کے لیے اپائے کیا ہے ایک سفید کاغج پر نیلے رنگ سے چوبیس لکھیں اور اس کاغج کو کبھی موڑے مت پرس میں رکھ لیں اور جہاں سوتے ہیں گدے کے نیچے بھی سیم کاغج پہ ایک وائٹ کاغج پہ نیلے رنگ سے چوبیس لکھیں جہاں کام کرتے ہیں وہاں بھی ناکاراتمک ارجہ کو ختم کرتا ہے مطلب کیا ہوتا اس کا چوبیس کا دیکھو چھے نمبر ملانک آٹھ کے اندر جتنی بھی نیگٹیوٹی ہوتی ہے وہ سب ایبزورف کرنے کی طاقت ملانک چھے کے پاس ہوتی ہے تو اگر ان کا پارٹنر چھے بن جائے تو سونے پہ سوہاگہ ہو جاتا ہے چھے نمبر کوئی امپلائی رکھ لیا آپ نے اگر بزنس کر رہے ہیں بہت بڑی یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر یہ فالو کریں تو کٹنائیاں کم ہوگی دیکھو میں اس لئے کہتا ہوں ملانک آٹھ نہ اور نو انک یہ دو ایسے ہیں یہ بیچ میں رہنا پسند نہیں کرتے یا تو زندگی کی اچائیوں میں رہیں گے یا بالکل نیچے رہیں گے دیکھو چار اور سات کا ایک الگ میٹر ہے راہو اور کیتو کا الگ میٹر ہے وہ آدمی کو ویس فوٹک گرہ ہے وہ ایک منٹ میں اوپر اٹھا دیتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی چیز چلتی ہے پر لیکن ایک سسٹم سے چلتی ہے ان کی لیکن آٹھ اور نو کے ساتھ ہمیشہ اتنے دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے سیکریفائزز کرنے پڑتے ہیں اور ترقی یا تو ترقی بہت آسانی سے ہو جاتی ہے یا ترقی کے لیے آدمی کو بہت زیادہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے تو میرا آپ کو کہنے کا مطلب بھاو یہی ہے کہ جو آٹھ نمبر ہے یہ سٹرگل کراتا ہے اور آدمی کو محنت کے حساب سے پیسہ بھی دلواتا ہے محنتی بہت ہوتی ہے یہ تو راہ ان کا صبح راہ اب ان کا کوششن ہے اسے دیکھ لیتے ہیں دیکھو انہوں نے کوششن پٹ اپ کرا کہ مجھے ایک اچھا بزنسمن بننا چاہیے دیکھو اچھے بزنسمن نو ڈاؤٹ ہاتھ بہت چوڑا ہے ٹھیک ہے سٹرونگ ہاتھ ہے مجبوط ہاتھ ہے انگلیاں دیکھو ہاتھ دیکھو یہ ویقتی ہمت نہیں ہارنے والے ہوتے ہیں اپنی جندگی میں ہمت نہیں ہارتے ہیں دیکھتے بھی آتی ہیں دیکھتے کہاں آتی ہیں دیکھو یہ ہاتھ کیا دکھت لے کے آتا ہے اگر بھاگے ریکھا کا ساتھ نہیں دیا دشاہین ہو جاتے ہیں دشاہین کا مطلب محنت کرنا چاہتا ہے پر لیکن بھاگے ریکھا اتنی سٹرونگ نہ ہونے کے قارن ویقتی کو بہت کام بدلواتی ہے جب یہ ریکھائیں ہوں گی لائف میں تو کیا کروائیں گی دیکھو یہاں سے گھوم کے گئی پھر یہاں سے اس طریقے کی اور اتنی ہلکی ریکھائیں ویقتی کو محنت بہت کرائیں گی کام بدلواتی ہیں بہت زیادہ لیکن محنتی بہت ہوتے ہیں لوگ ان کے کام کی تاریف بھی کرتے ہیں ایک ایک ٹائم پر دو دو تین تین کام سنبھالنے کا جگرہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ جو ہاتھ کا جو اکار ہے جتنی سٹرونگنس ہے جتنا ٹائٹ پنڈ ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے اب انہوں نے کہا کہ میری لائف میں میں اچھا خاصا بزنس مین بننا چاہتا ہوں تو دیکھو میں ہمیشہ کہتا ہوں جب جیون ریکھا اور مائنڈ لائن کا شروعاتی ٹائم آف پیرڈ میں یہ ڈسٹربنس شو کرتا ہے تو عفتی اپنی لائف میں بزنس بھی کرے گا نوکری بھی کرے گا سب کچھ کرے گا لیکن اس کو وہ ایک ترقی کا جو اس کے من میں ایک آشا ہوتی ہے کہ مجھے ترقی کرنی ہے مجھے جیون میں اٹھنا ہے وہ نہیں اٹھ پائے گا سارا پیسہ گھر پہ لگ جائے گا پاکٹ مری کے حساب سے جتنا کمائیا وہ کہاں گیا پتہ ہی نہیں لگا کچھ نہیں بچتا جب یہ یہاں سے یہاں تک جڑ کے چلتی ہے کمائی بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں جوب بھی کریں گے بزنس بھی کریں گے بچے گا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں بچے گا پرابلم لگ پک چھبیس ساڑھے چھبیس سال تک یہی رہا بیسے بائیس سال کے بعد سے تیس سال سے تھوڑا سا امپرومنٹ بھی آئی اس کے بعد سے کیا پرابلم آنی شروع ہوئی میں نے کیلکولیشن نکال رکھی ہے آفشوٹ بھی ہیں ان کے چھبیس ستائیس اور انتیس میں ساڑھے انتیس سے راہو ریکھا بھی ہے تو بتیس تیتیس پیتیس سیتیس یہ سب جگہ پر ان کی کچھ ڈسٹرمنس شو ہوتی ہوئی چالیس میں بھی راہو ریکھا کٹ رہی ہے اس کے بعد آفشوٹ بیالیس میں چوالیس میں ساڑھے پنتالیس میں یہ ساری چیزیں بھی ہیں جب میں آؤں گا تب بتاؤں گا دیکھو ابھی شروع کرنے سے پہلے ان کو تھوڑی سی ریلیف دینی جروری ہے کی ان کی عمر چالیس سال ہے لگ بگ اگر کہوں دو اور دھائی سال کے بعد کچھ امپرومنٹ آنی شروع ہو جائے گی ایکچول میں تو وہ چھالیس کے بعد آئے گی پر لیکن پھر بھی جو ہے کچھ امپرومنٹ آنی شروع ہو جائے گی وہ جب میں انیلیسس کروں گا تب میں ساری چیزیں بتاؤں گا یہ تو ان کے ہاتھ کا انہوں نے کہا کیا میرے سور پروت پر کوئی سٹار کا یا فش کا نشان ہے وہ بھی نہیں ہے اب بات یہ آتی ہے کی وقتی اپنی لائف میں کچھ سیٹسفیکشن چاہتا ہے وہ سیٹسفیکشن کب سے ملے دوسرے ہاتھ میں ٹیسٹ کرا دوسرے ہاتھ میں بھی سیم چیزیں نکلی ہیں تو تھوڑا سا ٹائم جو انہوں نے کاٹا ہے ابھی اس میں تھوڑا سا ٹائم اور رہ چکا ہے ماتر دو سے ڈھائی سال اس کے بعد سے کچھ چینجنگ شروع ہو جائے گی لائف میں ٹھیک ہے یہ ان کے نشکشتہ ان کے ہاتھ کا اب ان کے ہاتھ کا مشلیشن کر لیتے ہیں ہتیلی دیکھو ایک تو ان کی ہتیلی اگر کہوں نہ تو ریکٹینگولر ہے اور نہ ہی ان کی سکویرش ہے دونوں مکسنگ چل رہی ہیں جب یہ دونوں مکسنگ چلتی ہیں ویفتی اپنی لائف میں محنت سے بھی کماتا ہے بیٹھ کے بھی کماتا ہے اور ویفتی اپنی لائف میں ساری چیزیں لیتا ہے ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں اگر کہیں دیکھو یہ لائن بھی چل رہی ہیں لگزری لائن بھی چل رہی ہیں ہر ایک چیز اگر یہ چاہیں کہ وہ ملے گی لیکن خرچے زیادہ ہوں گے بزنس چینجنگ کی پوزیشن بھاگے ریکھا بتا رہی ہاتھ سٹرونگ ہے اب ماؤنٹ کے اوپر دیکھو سب سے پہلے تو کسی وقتی نے یہ دیکھنا اس کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ماؤنٹ کو پورا سپیس ہوگا تو پیسہ ملے گا کہ اس کے پیچھے لوجک کیا ہے دیکھو لوجک یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے جب ارجہ اس پہ ریفلیکٹ ہوتی ہے یہ چکر ان کو لوپس ان کو ارجہ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں تیجی سے اور یہاں پر گیرتے اب اس پہ جتنا بڑا یہ آپ کا گرہ ہوگا ماؤنٹ ہوگا اتنا ہی آپ کو انرجی ملے گی اس کی اتنی زیادہ انرجی ملے گی انرجی زیادہ ملے گی تو آپ پوزیٹیوٹی سے کام کرو گے وہ کرو گے انرجی کے ساتھ آپ محنت بھی کام لائے گی اور پھر آپ کے پاس پیسہ بھی آئے گا تو ہر چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اب بات آتی ہے جندگی میں طرف کی آپ کی لائف میں ملتی رہے گی گلتیاں ہر کسی سے ہوتی ہیں میں نے انہیں منع کر تھا کہ شیئر مارکٹ میں انویسمنٹ مت کریں آپ کی ہاتھ تک ریکھائیں الیور ریکھائیں ہیں وہ شیئر مارکٹ کی نہیں ہیں انہوں نے بعد نے بتایا مجھے اس میں بہت بڑا نقصان ہوا تو وہ ایک الگ میٹر ہے پر لیکن لائف ٹائم میں کہتا ہوں کہ ان کو نہیں کرنا شیئر مارکٹ کا لیکن ترقی اپنی لائف میں یہ کریں گے کنیسٹرہ انگلی پہنچ رہی ہے فرس فیلنس تک یہ کیا شو کرتی ہے دیکھو جتنی بڑی لمبی انگلی ہوگی ہتھیلی میں دو چیزوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے ایک انگوٹھے کو اور ایک کنیسٹرہ انگلی کو یہ بیقتی کو کیوں کہا جاتا ہے انگوٹھا ویل پاور کو انڈیکیٹ کرتا انگوٹھا ہماری لوجک کو انڈیکیٹ کرتا ہماری بات کرنے کی شمتہ کو بتاتا ہم کتنی دیر بول سکتے ہیں اس کو ریپریزنٹ کرتا وہی چیز ہماری کنیسٹرہ انگلی بھی کرتی کنیسٹرہ انگلی ہماری یاد شکتی کو ریپریزنٹ کرتا کیوں دیکھو لوجک سمجھنے کی ضروری ہے دیکھو یہاں پر اس کی جڑ کا ہے انگوٹھے کی انگوٹھے کی جڑ کسے کہتے ہیں شکر ایریا شکر ایریا کس کو ریپریزنٹ کرتا ہے دیکھو سمجھ ڈیپلی جانے کی کوشش کرو شکر اپوزٹ سیکس کو کامکتہ کو اپنے پارٹنر کے پرتی ہماری بھاونائیں ہیں کو بھی نہیں بھول سکتا ایک بات کو شوشل ہوتی ہے اس کی جڑ کہاں جا رہی ہے تو یہ انگوٹھا یادہ شکتی اگر کسی کی سٹرونگ ہوگی تو ویل پاور سٹرونگ ہوگی انگوٹھے کیوں کہا جاتا ہے انگوٹھے کا فرس فیلنج اگر نکیلہ ہوتا ہے تو گھتی اپنی جیون میں جیدہ ویل پاور لے کے آتا ہے مڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کا ڈائیمیٹر اگر موٹا ہوتا یہ ساری چیزیں کیوں جوڑی گئی ہیں اسی گھٹے اور شکر کے ساتھ کیوں جوڑی گئی ہے یہی پر کیوں دیکھی جاتی ہیں بچے کی ریخائیں فیمیل بدھ سے بھی کیوں دیکھی جاتی ہیں بدھ پہ ہی کیوں ریلیشنشپ لائن ہوتی ہیں شادی کی ریخائیں آپ کو منگل سے بھی دیکھی جاتی تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں لائف میں اس کا بڑا ہونا لائف میں آپ کی زندگی کو اوپر اٹھانے کے لیے بہت سائک ہوتا ہے ترقی کرنے کے لیے بہت سائک ہوتا ہے جتنا بڑا انگوٹھا ہوتا رہے گا آپ کا جو لیول ہے سماج میں وہ بھی آپ کو یہ عجت دلا دے گا ہر جگہ یو کا نشان بہت برا ہوتا ہے انگوٹھے پر یف کا نشان جتنا نیچے کی طرف گھماو لے کے جائے اتنا ہی اوپر کی طرف گھماو لے جائے آپ کو شہرت دلا دے گا نیچے کی طرف گھماو 99.9% لوگوں کا ہوتا ہے اوپر سے گھماو بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے بہت کم لوگوں کا ہوتا تو چیزیں پارٹنرشپ میں آپ کا نیچر بن جاتا ہے دوسروں پہ ٹرسٹ کرنا جتنی چھوٹی ہوگی کیونکہ اس کے اندر ایک مائنس پوائنٹ ہے اس کے اندر مائنس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اپنے ایک ایکاؤنٹ میں اتنا پرفیکٹ نہیں ہوتا وہ پیسوں کو کیسے رکھ رکھا رکھنا ہے اس میں پرفیکٹ نہیں ہوتا تو بزنس اگر کرے گا تو کہیں نہ کہیں کوئی دھوکہ دے سکتا ہے اگر کسی کی انگوٹھا بہت بڑا ہو یا کسی کی انگلی اور کسی گفتی کی انگلی کا فرس فیلنج تھوڑا سا آگے آ جائے تو وہ اس کے گنوں کو بڑا دیتا اور ایسا پارٹنر مل جائے تو سونے پہ سوہا گا پھر بچکی چلنا پڑے گا بہت شارپنس مائنڈ ہو جاتا ہے شارپنس مائنڈ یہاں سے بھی دیکھی جاتی یہ بننے والا فوق آدمی کو شارپ بناتا ہے یہ بننے والے تربج آدمی کو اور شارپ بناتے یہ تربج نیچے سے آکر یہاں اوپر چلا جائے گا آدمی کے اندر اتنی جبردست شکتیاں آ جاتی ہیں اتنی جبردست شکتیاں آ جاتی ہیں کہ وہ آدمی کو سکینر بن جاتا ہے سکینر سمجھتے ہیں اوپر سے نیچے آدمی کی ہر چیچ کو بولنے سے پہلے سمجھ لے گا بہت کچھ مائن لائن پر ہوتا ہے تو میرا کہنے کا مطلب جب تک یہ اوپر جائے گا تو انڈکیٹ کرے گا بیفتی کے اندر بزنس کے گن ہے وہ شارپنس لے کے آئے گا تو ہم بات کر رہے تھے اس انگلی کی اگر یہ انگلی یہاں تک پہنچ تی ہے تو اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہوتی ان میں سارے گن وہ ودیمان ہوتے ہیں ہلکی سی سورے کی انگلی بڑی ہے بزنس میں شروع ہو اور بزنس میں بڑی ہو سورے کی انگلی انیشیٹیف بیفتی لیتا اپنی لائف میں بڑے سے بڑا انیشیٹیف بینا کسی سے رائے لیے ادھک سے ادھک پیسہ کہاں لگانا ہے سوچ لیتا ہے گھر والوں کی کوئی امپورٹنس نہیں سورے کی انگلی کا مطلب میں پرفیکٹ ہوں میں لے سکتا ہوں بہت ٹائم میں ایسا آتا ہے کہ ترقی بھی کرتا ہے بیفتی بہت ٹائم لیکن اسے پتا نہیں ہوتا کہ رہو ریکھائیں کب اسے ڈسٹرڈنس دے رہی فسانے کا کام بھی یہ سورے کی انگلی دیتی ہے بیپریت پریشتیوں میں آدمی کو کرجا لے گا بینا کسی سے پوچھے گھر میں صلاح اگر کسی سے لے رہا ہے اس کی بھی سورے کی انگلی بڑی دے پاؤ کرجا چڑ جائے گا اگر آپ کا بزنس صحیح نہیں چل رہا کیونکہ دونوں کی عادت ہوتی ہے دیکھ جائے گی میں آپ کے ساتھ ہوں دیکھ جائے گی میں نے بہت لوگوں کے ساتھ ایسا دیکھا ہے کہ ایک ہی فیملی میں ہزمنٹ کی اور وائف کی دونوں کی انگلیاں بڑی ہیں اور کرجوں میں آنے کا پوچھا تو ہاں جی انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا میں نے کہا لے لو میں ساتھ ہوں ایک سیکنڈ ریلائز نہیں کرتے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے یہ صحیح پریستتیوں میں آدمی کو اوپر بھی اٹھاتی ہے اور وپرید پریستتیوں میں نیچے گرانے کا کام بھی کرتی ہے اس کے علاوہ یہ لوگ اپنے بچوں کے پرتیب بہت زیادہ کیئرنگ ہوتے ہیں بہت زیادہ سانس اوپر کا اوپر رہ جاتا ہے اگر انہیں کچھ ہو جائے چھوٹا سا بخار بھی ہو جائے گا ایک چھوٹی سی چوٹ بھی لگ جائے گی تب بھی ان کے کھانا نہیں کھایا جائے گا ان کے ہاتھ سے ایریٹیٹ ہو جائیں گے یہ ہوا کیا لائف میں تو یہ کیرنگ نیچر کو بھی بتاتا ہے شنی کی انگلی سٹیٹ آتم شواس کو بتا رہی ہے یہ انگلی جب کبھی بھی یہاں سے موٹی اور اوپر سے پتلی ہوگی یہ ڈسٹرپڈ ہوگا ہی ہوگا آپ کا اسے کوئی نہیں روک سکتا ڈسٹرپ سے ٹھیک ہے یہ کیا دکھت دے گا وہ بھی میں بتاؤں گا یہ انگلی تیڑی ہے ویقتی آپ سمجھ جاؤ یہ آپ کا ڈسٹرپ ہے جب ماؤنٹ پہ جاؤں گا بتاؤں اسے دھار مکتہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے انگلی یہ انگلی آپ کو دھار مکتہ نہیں دے گی ریزن کیا ہے یہ گروہ ہی دھار مکتہ کو بتاتا ہے ایکچل میں شنی بھی دھار مکتہ کو بتاتا ہے تو انگلی ٹیڑی ہونے سے دھار مکتہ نہیں آتی انگلی ٹیڑی ہونے سے مطلب لگتا ہے کہ آپ کی لائف میں ڈسٹربنس ہے اس ڈسٹربنس جب ہوتی ہے تو آدمی کا جھکاو پرماتما کی اور جانا لازمی ہوتا ہے جب اس کی طرف جائے گا کیونکہ گروہ اپنے گن جو ہوتے ہیں وہ دیتا ہے اچھائی والے بھی اور برائی والے یہ گن ہے اس کا سیوہ بھاو اور دھرم کے پرتی آستہ رکھنے کا گروہ کا اپنا ایک سوچ ہے شنی کی بھی ہے تو شنی اور گروہ یہ دونوں میں سیمیلیٹی ہے دھارمکتہ کی جب یہاں کوئی بھی فارمیشن بنے گی آپ کو کائٹ فش کی تو سمجھ جانا یہ دونوں کے بیچ میں سیمیلیٹی ہے اسے شو کر رہی جب ہم آ جائیں گے انگوٹھا اتنا نوکیلہ نہیں ہے دسٹریکٹ کرے گا تھوڑا سا اپنی لائف میں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے ویل پاور میں تھوڑی سی کمجوری یہاں پر شو ہوتی ہوئی دکھائی دے لیے دھنگ سے کسی کے سامنے رکھتا ہے یہ تو رہا ان کے ہاتھ کی انگلیوں کا وشلیشن اب ماؤنٹ کا جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں دیکھو میں ہمیشہ بولتا ہوں سب سے پہلے یہ والا ماؤنٹ آپ کا پرفیکٹ ہونا کیوں ضروری ہے یہ بزنس کی اور سارے گن دیتا جاتا ہے بڑی سے بڑی کیلکولیشن ٹپس پہ یاد رکھتی ہے اسے مائنس پلس ڈیوائیڈ ملٹیپلائی منٹ میں کرتا ہے کیلکولیٹر کی جرورت ہی نہیں ہے یعنی دماغ کتہ شارپ ہے اگر آپ یہ دونوں مل جائیں اور آپ ان سے پوچھ لیں کہ سن 1972 میں کون میری مدر کا یہ ایک سب سے بڑا پلس پوئنٹ ہے انہیں لائف ٹائم میں اگر کوئی انیس سو سن میں پیدا ہوا ہے اور وہ ڈیٹ اور ٹائم اور دن پوچھیں تو وہ منٹ لگاتی ہیں بتا دیتی ہیں میں حران ہو جاتا ہوں کہ یہ کیا مائنس پلس کرنا اتنا جبردست طریقے سے آتا ہے کہ میں سوست ہوں شاید نہ ان جیسا کوئی ہو گئی نہیں لائف میں پر یہ ایک جنہ نہیں میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے اگر یہ دونوں چیز مل جائے بہت کچھ کرتی ہے تو یہ ہونا بہت زیادہ لائف میں سٹرونگ ہونا بہت اچھا ہوتا اچھائیوں پر گروہ نہیں پچاتا سورہ نہیں پچاتا بدھ بھی پچاتا بدھ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے گلے کے حساب سے گلہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بولنے کی کلام ماہر کرنا کیوں یہاں پر جتنی ریکھائیں زیادہ ہوں گی کیوں اس میں پروفیشنسی آ جاتی گروہ میں اگر سکوائر بن جاتا ہے کیوں بولنے کی کلام ماہر ہو جاتا ہے لوجک سمجھو چتر بج بھی وہی کام کرتا ہے یہ بھی یہ کام کریں گے تو یہاں پر ریکھائیں آدمی کو ترقی کی اور بھی لے جاتی ہیں پر میں ہمیشہ کہتا ہوں ریکھائیں یا تو نہ ہوں اگر ہیں تو اگر ایک ریکھا بڑی ہے تو اس سے بڑی اور ہونی چاہیے لیکن یہ چھوٹی ریکھا نہیں ہونی چاہیے یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ بزنس ایک اسی جی کی طریقے سے چل رہا ہے کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی ہو ڈسٹرپ ہے یا نہیں ہے یہ اگر سٹرانگ ہوتا اور ایک ریکھانے ایسے کاٹ دیتی ڈسٹرپ ہے جو مرجی آپ لوگ بولتے رہو کہ میرا تو بہت اُبرا ہوا ہے نہیں وہ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے بہت زیادہ تک قط لاتا ہے تھوڑا سا کلوز اپ لے لیتے دیکھو یہ سورے پروت جو ہے نا ایک دیکھو آپ یہ تو یہاں سے گڑڈا ہے ٹھیک ہے اور اس پہ آپ نے دیکھا ایک ریکھا یہاں تک آئی اور اس ریکھا نے اسے یہاں سے کٹ دیا یہ ڈسٹرپ ہو گیا اب آپ اس چیز کو دیکھو کہ میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ اگر یا تو سورے ریکھا نہ ہو اگر ہے تو اسے ہردے ریکھا پہ ٹچ ہونا جروری ہے کیوں کیونکہ چھتیس سے سیتیس سال وقتی کے سمجھ ہی نہیں آتی کی وقتی لائف میں ترقی کر بھی رہا ہے سب کچھ کرتا ہے سب کچھ کرے گا بھی اچھا بھی کمائے گا پر لیکن اٹلاس جب وہ بیٹھے گا تو وہ سوچے گا کہ میں نے کیا کیا مجھے جس محنت سے میں نے کام کیا کیا اس محنت سے مجھے وہ چیز ترقی ملی نہیں ملتی یا تو یہ ریکھا نہ ہو اگر ہے تو ٹچ ہونا جروری اس کے بعد ایک میٹر ہو گیا اب دوسرا میٹر کیا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ کیا کرے گا آپ کے بزنس اگر کوئی بزنس کر رہا ہے یا جاب کر رہا دونوں کا سمجھا دیتا ہوں میں بزنس کرنے والے کو کیا کرے گا کیا اپنی لائف میں اچھے خاصے دھنگ سے بزنس چل رہا ہوگا اچھا خاصا ایک سال چلے گا ڈیڑھ سال چلے گا چھے مہینے چلے گا دو سال چلے گا اس کے بعد کوئی سرکمسٹانسز ایسے آئیں گے جھٹکا لگے گا جھٹکا کرنٹ لگے گا اور وہ دیرہ 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 بلکل نیچے آ جائے وہ وقتی کو اپنا بزنس بند بھی کرنے کے کاغار پہ پہ پہنچتا ہے بہت لوگوں کا بند بھی ہو جاتا ہے پھر وہ پھر اوپر سے کوشش کرتے ہوئے چلتے ہیں پھر اوپر تک پہنچتے ہیں پھر وہی والا ٹرینٹ پھر نیچے آ جاتے یہ کون کر رہا ہے سرکمسٹانسز کر رہے ہیں کبھی کبھی کسی وقتی کے کارن بھی ہو جاتا ہے دیکھو سورے کمجور ہے اور ساتھ میں شکر کمجور ہے تو کیا ہوگا آپ کی فارمیشنز میں ایسے ایسے چیزیں آئیں گی کہ آپ سمجھ بھی نہیں پاؤ گے وقتی چاپ لوس مل جائیں آپ کے پیچھے چھورا گھوپنے والے مل جائیں گے آپ جاب کر رہے ہو جمین کے نیچے سے آپ کے پاؤں کھسک جائیں گے کہ ہوا کیا میری جاب کیسے چلی گئی ایک ہی جھٹکے میں کسی نے آگ لگا دی کسی نے کچھ کہ دیا آپ کی گلتی کچھ بھی نہیں ہوگی چلتا ہی رہے گا اس کا اپائے جب تک نہیں کرو کی سورے کو درجہ دیا گیا ہے پتا کا کیول پتا کا نہیں دیا گیا پتا سے جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں اگر وہ دیسٹرپڈ ہیں یعنی دیسٹرپ یعنی آپ کی طرف سے آپ ان سے بولتے نہیں ہوں انبن ہیں یا کسی کارن ورش سے آپ ان سے کٹ کر رکھا ہے تو بھی آپ کا سورے ڈسٹرپ رہے گا کیول سورے کو ارد دینا پانی دینا جل دینا اس سے سورے مجبوط نہیں ہوگا آپ کو اپنی لائف میں پتا کا جو ایک سممان ہوتا ہے وہ دینا پڑے گا پیاؤل لگانے پڑیں آپ اپنے پتا کے نام سے چیزیں چلاؤ لوگ پانی پیئیں گے سٹرونگ ہوگا گھر کے آگے لگاؤ کہیں اور لگاؤ سٹرونگ کرو مندر پہ لگاؤ وہاں تو پائے ہوتے ہیں اسے سٹرونگ کرنے کے پتا کو جتنا سٹرونگ کروگے آپ کی لائف میں دکھتے کم آئے کیوں کیونکہ یہ یہ کراوس کیا کرتا ہے پتا کو بھی سٹرگل کرواتا ہے جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا رہے گا پتا بھی سٹرگل کرتے ہوئے دکھائی دیں گے لائف میں تو آپ ہاتھ دیکھ کر کہتے ہیں نا ہم لوگ کہتے ہیں بہت سے کوششن پٹ کرتے ہیں میرے ہاتھ کو دیکھ کر میرے بچے کا پتا لگ سکتا ہے باپ کے ہاتھ سے بچہ اگر بچے نے یش کرتی لینی ہے تو ماں کے ہاتھ سے بھی پتا لگے گا پتا لگتا ہے تو میرا کہنے کا بھاپ یہ ہی ہے کہ اسے سٹرونگ کرنا بہت ضروری ہے ترقی بھی کرائے اب دیکھو اس کے ساتھ ایک فورمیشن ہلکی ہے لیکن بن رہی ہے یہ ایک ہلکی سی میں دکھاؤں گا آپ کو ایک ریکھا ان کے کلوز اپ میں دکھاؤں گا یہاں سے بہت ہلکی ریکھا نکل رہی یہ ایک ان کو بینفیٹ دلائی لیکن اتنی ہلکی جادہ اس پہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن کہیں نہ کہیں آپ کی لائف میں کچھ ہیلپ کرنے کا کام یہ شروع کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ جو ٹکڑے یہ یہ یہاں پر شروع ہو جاتے ہیں یہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کو پیسہ بھی دلائیں گے نقصان کٹ جائے گی تو نقصان ہے اور اگر یہ کٹے گی نہیں تو آپ کو اپ کی لائف میں یہ ترقی کی اور بھی لے جائیں گے کچھ چیزیں ڈالی ہیں ڈالی گئی ہیں تو سوچ سمجھ کے ڈالی گئی ہیں اوپر کی ایج میں ڈالی گئی ہیں نیچے کے نہیں بتائی گئی یعنی جتنا اوپر ہے اوپر آپ کے لائف میں یہ money receiving antennas کی طریقے سے سورے پروت آپ کو دے گا یہ اور کیرطی نہیں دیتا پیسہ بھی دیتا ہے یہ پیسہ بھی دیتا ہے ٹھیک ہے شنی شنی بلکل perfect ہے آپ کا no doubt اور کسی کا شنی اگر صحی ہوتا ہے یہ ہونا بھی جروری ہے آپ کو بیماریوں سے بچاتا ہے شنی آپ کی لائف میں جو پیسہ ہے وہ صحیح ٹائم پر صحیح جگہ پر صحیح سب کچھ صحیح کروانے کا کام شنی کرتا ہے دیرے چلتا ہے اس لیے اس کا perfect ہونا بہت جیدہ ضروری ہے ہلکی ہلکی ریکھائیں چھوٹی چھوٹی ریکھائیں آپ کا لائف میں بڑھا پے کو indicate کر رہی ہے کہ آپ کے پاس پیسو کا flow رہے گا یہ ہلکی سی ریکھا اور اس کے بعد یہ formation یہ آپ کو میں جب ہردے ریکھا کے پیاؤں کا تب بتاؤں گا اس کا کیا مہتو ہے اس کے علاوہ جب یہ formation ہلکی سے بننے کی کوشش کرے تو اس کا میں بتا چکا ہوں دھرم سے آپ کا لینا دینا ہوتا ہے بھگوان سے لینا دینا ہوتا ہے کیوں کیونکہ similarity شنی میں اور گرو میں ایک ہی ہے وہ ہے دھرم کبھی بھی فوڈ سے related کوئی کام مت کر نا فوڈ سے related کوئی کام مت کر نا دیسٹرمنس دینے کا کام کرے گا جب یہ ریکھا یہاں چلتی ہیں تو یہ multiple income کی اور اشارہ کرتی ہیں یہ آپ consume کر چکے ہو اپنی life میں آپ کی عمر چالیس ہے یا چالیس سے برانے کی ضرورت نہیں ہوتی کیوں کیونکہ جب گروہ پروت پر یہ ریکھا ہردے ریکھا سے پاس پورا کیپچر کرنے کی کوشش کرتی ہے تو آدمی اپنی life میں dedication کے ساتھ کام کرتا ہے ایک جذبہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی life میں کچھ کرنا ہے یہ اس کو represent کرتی آپ کی life میں کچھ changing ہونے شروع ہو جائیں گروہ disturbed ہے پھر بھی اس کے اوپر کسی بھی ریکھا سے بنتا ہوا ایک cross بھی بننے کی کوشش کریں تو کچھ مدھر سمبند ہمارے husband wife کے relations میں ہونے شروع ہو جاتے اگر گروہ پروت پہ کچھ formations بنتی ہوئی دکھائی دے تو ٹھیک ہے دیکھو کیوں کہا جاتا ہے life میں دیکھو دھیان سے سمجھ اس ریکھا نے کرا کیا اس ریکھا نے یہاں لیا اور اس ریکھا نے ہلکی سی ریکھا نے اس کو یہاں سے کٹ کے یہ لے جا رہی ہے اب یہاں پر کیا ہے ایک ترمجھ کی آکار بننے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہے اب یہ جب فورمیشن جب بلکل بلر ہوتی ہیں ہلکی ہوتی ہیں فیڈیڈ ہوتی ہیں تو محنت تو کرواتی ہیں لیکن اس کا لاب بھی کروائیں کی life میں یہاں تربج تربج کا مطلب یہاں پر راجنیتی سے لے کے ہر چیز میں دکھا جاتا ہے پر فیکٹ تربج اسے کہتے ہیں جب independent ہو اگر دو بھجاؤں سے بنتا ہے تو اس کے گن گرو کے ویڈ ڈبل ہو جائیں گے اس کو اس طریقے سے سمجھتے ہیں جتنے بھی گرو کے گن ہے وہ اس کو ڈبل کرنے کی کوشش کی گئی چاہے پیسو سے چاہے شہرت سے چاہے سماج میں پرتشتہ سے کسی چیچ کے لئے بھی اس میں کہیں نہ بڑھو تری کرنے کی وہ کوشش کر رہے چطربر جا جاتا ہے وہ اس کو ریکٹی فائی کرنے کا کام کرتا ہے ہلکا ہے رازنیتی میں بھی انٹرس رکھے گا آدمی پر جا نہیں سکتے رازنیتی میں رازنیتی میں جانے کے لئے الگ فارمیشن کے تربج دکھائی دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کو کیا کرے گا یہ آپ کو کہیں نہ کہیں سرکار سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ پرافٹ ضرور دلائے گا کچھ بھی کام آپ کے دوست ایسے ہو سکتے ہیں جو آپ کو کچھ لاپ دلوائیں ان کا کنیکشن بڑے لوگوں سے ہونا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ سے اوپر کے جو عودے کے لوگ ہیں ان سے آپ کے کنیکشن کو ریپریزنٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس کو اس طریقے سے سمجھ نا چاہیے باقی اندونی منگل اندونی دیتی ہوئی ساف دکھائی دے رہی ہیں رہو ریکھا یعنی ڈسٹربنس ڈسٹربنس یعنی کسٹ کسٹ ہوتا ہے وقتی کو اور اگر جتنی لمبی ریکھائیں اوپر کی اور جاتی ہیں اتنا ہی وقتی کو اور نقصان دلاتی ہیں ٹھیک ہے دوسری فوٹوگراف لے لیتے دیکھئے تو وقتی کو شکر سے ریلیٹڈ کوئی بزنس نہیں کرنا چاہیے وہ نقصان دے گا گارمنٹس کا لیڈیز آئیٹمز کا لگزری آئیٹمز کا میوزک کا انٹیری ڈیکوریشن کا فلاور ڈیکوریشن کا شکر سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام جس میں گلیمر ہو جس میں گلیمر ہو انویسمنٹ لگے جو کام ہوتے لیویشن کام جو ہوتے ہیں ان سب میں نقصان کی اور انڈیکیٹ کرتا ہے انسٹرومنٹ جو ہوتے ہیں میوزک کے لوگ بہت سے انسٹرومنٹ کی شاپس ہوتی ہیں وہ سارے کام یہاں سے اگر یہ خراب ہونے شروع ہو جائے گی شکر اگر مضبوط ہوتا ہے تو وقتی کے پاس ہارڈ کیش کی کبھی کبھی نہیں ہوتی کیوں کیونکہ ان کا جو رہن سہن ہوتا ہے وہ دوسروں سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ اپنے لکس سے اٹریکٹ کرتے یہ اٹینشن سیکر ہوتے ہیں اٹینشن سیکر کرنے کے لیے اپنے لکس کو چینج کرتے بالوں کا سٹائل چینج ہوتا ہے کپڑے پہننے کا سٹائل چینج ہوتا ہے ان کا جب کبھی بھی یہاں پر یہ لگسری لائن کی ریکھا آ جاتی ہے رہی نہیں پائے گا وقتی کار بدل دے گا میں نے لائف میں ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں ایک ایک سال کے اندر کار بدلتے ہوئے تین تین مہینے میں موبائل کو چینج کرتے ہوئے پچیس پچاس پچاس ہزار کے موبائل تین تین مہینے میں چینج کر دیتے ہیں بور ہو جاتے ہیں بہت چند چیزوں سے اور نئے گیزرٹ آئے گا گیزرٹ کی اور شوک ہو نا وفتی کو وہ وہ کیا چیز کرا رہی ہے یہ لگزری لائن کی ریکھا کرا رہی یہ ریکھائیں جب ہوتی ہیں پیسہ بھی ہوگا کہیں جاؤگے شاپنگ کے لیے جیب میں اگر پیسہ پڑا ہے دس ہزار دس دن نہیں رکھ سکتا دس دن نہیں رکھے گا اگر کسی کا شکر مجبوط ہے اور اگر یہ شکر کمجور ہو جائے گا دبا ہوا ہو جائے گا کنجوس بن جائے گا ہر چیز میں کنجوسی پنکھا بھی چلائے گا تو کنجوسی سے چلائے گا سوچے گا ریگولیٹر کم کر دو کار میں بیٹھے گا سوچے گا جیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے ایک پہ چلا دو شاید اس سے پیٹرول بچ جائے یہاں تک سوچتا ہے شکر کا اگر دبا ہوا ہوتا ہے ویکتی کو تھنڈ جلدی لگتی ہے وہ ایک گھنٹے میں دو گھنٹے میں ایسی بند کر دے گا لیکن کسی کا شکر مجبوط ہے چوبیس گھنٹے ایسی چلا کسی کے ہاتھ میں ہو تو ویسن کو شو کرتی ہے کیول ویسن کو شو نہیں کرے گی میرا ایک ویڈیو ہے جس کے اندر میں نے منشن کیا ہوا ہے آپ کی کوئی بھی عادت جس پہ آپ پہ کمجوری ہو کوئی بھی عادت دیکھو چائے پینے سے لے کر تمباکو کھانے سے لے سیکس سے لے کر یا ویفتی کی بھکتی سے لے کر بھکتی بھی کمجوری ہو جاتی ہے جتنا بڑا بھکت ہوتا ہے وہ ہے بھگوان کی طرف جب جائے گا اور کچھ فورمیشن آپ کی میچ ہو جائے وہاں پر ارد گرو ولے بنا ہو یا لا سیویہ لائن ہو یہاں پتر بج کا نشان ہو یا یہاں پر یہ فورمیشن بنی ہو ویفتی کو وہ دھار مکتہ کی اور لے جائے رہ نہیں پائے گا کمجوری کو اٹریکٹ کرتی چمبک کی طریقے سے اٹریکٹ کر لیتی ہے اس دو گھنٹے چار گھنٹے کے بعد ویفتی نصے ڈھیلی ہونی شروع ہو جاتی ہیں جب تک نہیں لوں گا جب تک میں آگے کام نہیں کر سکتا وہی بھکتی میں جب تک وہ رس نہیں لے لیتا اس کا بھکتی کا اسے مجھا نہیں آتا لائف میں یہ ویا لا سویہ لائن آدمی کو برباد بھی کرتی ہے مائیکل جیکسن کے ہاتھ میں ہوں تو وہ نشے سے بچ نہیں پائے گا انڈیا میں کچھ ایسی سٹیٹس ہے جہاں پر اگر ان لوگوں کو وہاں پر ویا لا سویہ لائن ہے تو نشے کا شکار ہو جائیں گے لیکن یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ نشہ بھی limited تمباکو تک سگرٹ تک چونگم تک ٹھیک اس سے اوپر میں اگر ہے تو کسی کو آپ بتا دو میرے اندر یہ کمجوری ہے نہیں تو برباد کر دیتی برباد بلکل برباد ٹھیک ہے باقی ان کا چندر میں نے بتایا سٹرونگ ہے چندر اگر سٹرونگ ہوتا ہے تو کون سے بزنس کرنے چاہیے لیکوڈ سے سارے بزنس شہد کا کام کریں پانی کا کام کریں میڈیسن جتنی لیکوڈ ہوتی ہیں وہ آپ کریں سینٹ جو ہوتا ہے بودھ کی طرف ہوتا ہے اگر کسی کا بودھ کمجور ہو میں ہمیشہ بولتا ہوں اسے سینٹ جرور لگانا چاہیے پرفیوم جرور لگانا چاہیے ڈیوڈرن جرور کی خوشبو ہوتی ہے وہ اس کو اٹریکٹ کرتی ہے تو بودھ کو سٹرونگ کرنے کے لیے بھی آپ کو اور چندر کو سٹرونگ کرنے کے لیے بھی پرفیوم جروری ہوتا ہے ٹھیک ہے اب بات آتی ہے کون سے بزنس تو میں نے بتایا ایوییشن کا لوجسٹک کا لیکوڈ کا میڈیسن کا اس کے علاوہ ویقتی اپنی لائف میں دوسرے بزنس نکل کے آتی ہیں ریلویر ٹکٹنگ کا آتا ہے اس کے علاوہ بزنس ہمارے آتے ہیں منی ٹرانسفرز کا آتا ہے ایوییشن کا آتا ہے فل فروٹ کا آتا ہے یہ سارے کام یہاں سے نکلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں پرچیزن اچھی ہوتی ہے یہ سب کام نکلتے ہوئے دکھائی دیتے اور آدمی اس میں مات نہیں کھاتا ٹور ٹرانسپورٹ کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ان کی ہردے ریکھا کی اور بات کر لیتے ہیں دیکھو ہردے ریکھا شروعات ہو رہی ہے یہاں سے اور یہ لاسٹ تک جاری ہے ٹھیک ہے اور اگر لاسٹ میں تھوڑا سا بھی یہ ریکھائیں ہوتی ہیں تو یہ ایک فلٹی نیچر سے لے کر آدمی کو دیکھو اس کو برا مت ماننا ان چیزوں کو فلٹی نیچر ہوتا ہے اس کو اس طرح سے سمجھنا چاہئے کہ لائف میں کہیں نہ کہیں سے مووی دیکھ کر میوزک سن کر دوستوں سے مل کر یا پارٹنر سے مل کر کہیں نہ کہیں اپنی اس پارٹ اس کو ریلیس کر دیتے ہے ہارٹ اٹیک نہیں آتا یہ ریکھا ہوگی تو آپ کو اگر یہ ریکھائے ہوں گی ہارٹ اٹیک بہت کماتا ہے ایسے ایک ہی طرف سے برانچز نکلنا ایک یہاں جانا اور ایک یہ جانا یہاں شو کرتی ہے ان کے ڈویل نیچر کو ڈویل نیچر کیا کہلاتا ہے ویفتی کو آدھر شوادی بھی بنائے گی ٹھیک ہے ویفتی کو ڈپلومیٹک بھی بنائے گی ویفتی کو گصہ بھی آئے گا ویفتی اپنی لائف میں کیا کرے گا فرسٹریٹڈ بھی ہو جائے گا ہرڈ بھی ہوگا یہ سارے گن دے گی لیکن آدمی کو آدم بشواس بھی دیتی کیوں کیونکہ جتنا کیپچر کر لے گا گروہ کو وہ ریکھا ہردے بھاونات مک رشتوں کو بتاتی تو رشتوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہوگی وہاں پر زیادہ وقتی اپنے آپ کو انوالو کرتا ہوا دکھائی دیتا ٹھیک ہے اور اگر گھوم رہی ہے تو وہ آدمی اپنی وائف اپنے بچے یا اپنی فیملی ان میں انوالو رہے گا وہ میٹر الگ ہے کہ بھاگے ریکھا ساتھ نہیں دی رہی تو دیسٹرمنس ہونے کی چکر میں کہیں ٹھیک ہے وہ بھی بتاؤں گا جب یہ نیچے ریکھائیں نکلیں تو آپ پیسہ دیتے ہو اور پیسہ واپس نہیں ملے گا آپ کو چاہے آپ کے خرچے ہو یا کسی کو بھی دو پیسہ نہیں ملتا وہ ہی فارمیشن یہاں پر بھی آتی ہیں اور وہ ہی فارمیشن یہاں پر بھی آتی ٹھیک ہے مائن لائن آپ کو میں بتایا شروعاتی ٹائم میں تھوڑی سی ڈسٹربنس تھی اور اس کے بعد یہاں سے نکلتی ہوئی بھار اوپر کی اور فوق بناتی ہوئی چل رہی ہے یہ ایک ڈسٹربنس شو ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے بتا چکا ہوں کی آدمی اپنی لائف میں پیسہ بھی کمایا ہوگا اس نے یہ بھی انڈکیشن دیتی ہے اور مائن لائن جب یہاں جا کے فوق بناتی ہے تو وفتی کے بزنس میں گنوں کو بڑھاتی ہے لائف لائن کی بات کرتے ہیں لائف لائن کا ایک حصہ یہاں سے نکلا اندر کی اور دوسری فورمیشن پہ چیک کر لیتا ہو یہ دیکھ یہ جب حصہ یہاں نکلتا ہے تو انڈکیٹ کرتا ہے ویقتی کو اپنے گھر سے جتنا دور رہے گا جتنا دور اتنا ہی اس کا وقاس نشیت ہے جہاں جنم ہوا وہ بزنس کر رہا ہے نہیں سکس ہو سکتا یہ انڈکیٹ کرتا چندر کو چھوا چندر کیا ریپریزنٹ کرتا ہے چندر ریپریزنٹ کرتا ہے سمدری یاترہ کو یعنی دوری کو وہ ویدیش بھی ہو سکتا ہے وہ اپنے گھر سے دور بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پر انڈکیشن دونوں طرف سے ان کو لے کے چلنا چاہیے ویدیش کی اور بھی انڈکیٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ٹھیک ہے اور اندر کی اور یعنی ویکتی اپنے فیملی سے بھی اٹیچمنٹ رکھتا ہوا دکھائی دیتا ہے دیکھو ایک چیز میں آپ کو دکھاؤ یہاں پر وہ ہے یہ ریکھا دیکھو اس ریکھا یہ یہاں رکھی اور یہ یہاں آکر سٹوپ ہوئی ہے دیتا دیکھنا آپ کو یہ ایک سٹوپ ہو گئی ہے یہاں پر اور اس ریکھا نے اس راہو ریکھا سے ایک اٹیچمنٹ لے رکھی ہے اب یہاں پر یہ بھاگے ریکھا یوں آئی اور یہ یہاں آکر رک گئی اور اب یہ کیا انڈکیشن دے رہا دھیان سے سمجھنا اس چیز کو یہ کیا انڈکیشن ہے یہاں سے یہ ریکھا نے نیچے اتری یہ یہاں تک اتری ہوئی ہے اب اگر یہ ریکھا میں نے آپ کو کہا تھا اب اس کا مطلب میں سمجھاتا ہوں کیا ہوگا دیکھو اس ریکھا نے اس ریکھا سے ٹچ کرنا بنتی ہے تو جا کر ان کی لائف میں ترقی ملٹیپل پروپٹیز بننی شروع ہو جائیں گی پہلی بات ٹھیک ہے اب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تربج کیا ہے پہلی بات جو مجھے ان کی بات اسے لگا یہ شاید اس تربج کی بات کر رہے یہ تربج کو اگر تربج مانو ہوگے تو وہ غلط ہوگا ٹھیک کیوں کیونکہ یہ ہردے ریکھا سے نکلتی ہوئی ریکھا نے اس کو ٹچ کر آیا ٹھیک ہے اب جب اسے ٹچ کر آیا تو کوئی نہ کوئی اس ایج میں کوئی انویسمنٹ جو ہوگی یہ جرور کریں گے جو اپنی دل کھول کے کریں گے وہ عمر لگ بگ 55 اور 56 کی ایج میں نکل کے آئے گی تو وہاں پر کچھ نہ کچھ جرور ہوتا ہوا دکھائی دے گا یہ چیز سمجھ میں آگئی ٹھیک ہے اب بات آتی ہے ان کی راہو ریکھاؤں کی تو راہو ریکھائیں دیکھو یہاں تک تو ڈسٹربنس ہے یہاں تک تو ڈسٹربنس ہے اس کے بعد کہاں سے شروع ہوئی ان کی 26 سے شروع ہوئی ٹھیک یہاں سے ان کی راہو ریکھائیں 26 سے 27 سے 29 سے پھر لگ بگ مان کے چلی 30 سے تھوڑا سا پہلے آپ مان لو یا 30 مان لو ٹھیک ہے یہاں پر شروع ہوئی اسی کے بیچ میں آپ کو آف شوٹ بھی نکلتا ہوا دکھائی دے رہے دو آف شوٹ نکل رہے ایک یہ اور ایک ہلکا سا یہ یعنی آف شوٹ بھی لائف میں ساتھ میں دے رہے ہیں اور یہ بھی تنگی بھی ساتھ میں آتی جا رہی ہے یہ disturbance شو ہوتی ہوئی دکھائی دے لیکن جب gap مل جاتا ہے بیٹی کو یہ کشت دے سکتی ہے نشت نہیں کرا سکتی کشت دیں گی نشت جب یہ کٹ جائے گی اس سے یہ نشت دینا شروع کر دے گی لائف میں تو off شوٹ ان کی لائف میں بھی ہیں اور اچھے خاصے off چالیس میں یہ کونسی میں ہے چوالیس میں یہ کونسی میں ہے ساڑھے پینتالیس میں تو ان کی لائف میں تین off شوٹ ابھی کی عمر میں آنے والے ان کی عمر چالیس یعنی دو اور دھائی سال کے اندر اندر ان کی لائف میں کچھ چینجنگ آنی شروع ہو جائے ٹھیک ہے اب بات بھاگے رکھا آپ ساتھ دے رہی ہے یا یہ دے رہی ہے کہیں نہ چیزیں سمجھنے والی جرور ہوتی ہے کہ جب آدمی اپنا کام بہت چینج کرتا ہے تو وہ بھاگے رکھا ساہیق بھاگے رکھا بن جاتی ہے یہ دیکھو یہاں سے یہ بھی آ رہا ہے کیا چیز شو ہو رہی ہے کہ بہت سے کام یہاں پر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے چلے ہی نہیں کوشش کری ڈیڈ ہو گئے کوشش کری ڈیڈ ہو گئے پھر کوشش کری گھوم کے آئے جب یہ گھوم لیتی ہوئی جائے گی آپ اپنی لکش سے بھٹک جاؤ گئے یہاں آکے ڈیڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ اس کو کٹ رہی ہے چون تیس پر یہ آگے نکل کے ڈیڈ ہو کے یہ کیا شو کر رہا ہے کیوں رکھ رہی ہیں یہ ریکھا ہیں یہ انہوں نے بزنس چینج کر رہی ہیں ٹائم 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 انہوں نے اپنے فلیکچویشن دکھائی ہیں بزنس میں نہیں میں یہ کام کرتا ہوں اس میں کہیں اور کام کرا اس میں اب کہیں انویسمنٹ لگا دی شیئر مارکٹ میں اس کا لاؤس یہاں پر آگیا تو چیزیں صاف دکھتی ہیں ہاتھ میں بہت سے بزنس کیے لیکن سکسس نہیں مل پا رہی سکسس نہیں مل پا رہی ایک چھالیس کے قریب ساڑھے پنتالیس کے قریب چھوٹا سا اور نقصان یہاں شو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو یہ نیچے اتری ہوئی ہے یہ کچھ ریکھ آئیں اور یہاں سے یہ ایک پرفیکٹ آپ کی لائف میں جو کمائی ہے وہ بھی آتی ہوئی دکھائی دے رہی یہاں پر بھی لگ رہا ہے کہ ابھی بزنس چینج ہوں گے نو ڈاؤٹ ففٹی کے بعد ففٹی ٹو اور ففٹی تھری کے بعد کچھ نہ کچھ چینج ہوگا لیکن پیسہ آتا رہے گا پیسہ آتا رہے گا کیوں کیونکہ یہ سہیک ریکھا میں کوئی بھی فالٹ نہیں ہے بزنس چینج کرنا ایک الگ میٹر ہے اس کو بدھی کے حساب سے میرے کو اس پیس سٹسٹرکشن نہیں آرہی میرے پر خرچے زیادہ ہو رہے ہیں پر اس کا علاج ہے ہی نہیں کچھ کیوں کیونکہ یہ یہاں مائن لین پہ دکھا دیتا مائن لین پہ کچھ یو کے نشان یہاں پر شو ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے چھوٹے 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 یہ کہاں تک جا رہے ہیں یہ ان کی لائف میں 55 تک ان کو بیچ بیچ میں آرہے ہیں وہ تنگ کریں گے ایک تو ان کو 34 سے لے 38 تک 38 34 سے لے 37 and half تک تو یو کا نشان ان کو تنگ کرتا ہوا دکھائی دیا satisfaction ہی نہیں مل رہی یہ شو کرتا ہوا پھر بہت چھوٹے چھوٹے یہ یو کے نشان یہ بھی ہے یہ شو ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے یہ کیا کریں گے یہ آدمی کو disturbance لے کے آئیں جروری نہیں ہوتا بزنس کی وجہ سے disturbance آئے ہو سکتا ہے آدمی کچھ سوچ رہا ہے کرنا کچھ چاہ رہا ہے ہو کچھ رہا ہے اس کی وجہ سے disturbance آئے سب سے بڑی علاج بتاتا ہو اس کا کچھ نہیں کرنا آپ نے شام کو جم جوائن کر لیجئے جتنے stress ہوتا ہے نا وہ سب جم میں آپ نکال دو اسے plus point ڈکل کے آئے گا جو آپ اپنی life میں پہلا motion لے کر چل رہے ہو کہ میرے کو پیسہ کمانا ہے تب آپ کو صحت کے پرطی آپ جاغ رکھو جاؤ گے میرے اتنے بجے جرور جانا ہے مجھے اپنی life میں صحت بنانی ہے دھیان ڈائیورٹ کر رہا ہوں میں آپ پہ تینشن ریلیز کرو گے پورے دن کی تینشن شام کو ریلیز کرو گے اس کے بعد اپنی life میں چار پانچ پیج جرور لکھو اپنے ہاتھ سے آرٹیکل لے لو نیوز پیپر کا اسے دیکھو اسے سمرائز کرو سمرائز کر کے آپ لکھنا شروع کر دو مائن میں جالا بننا نہیں چاہیے یا مائن لائن پہ یو کے نشان آپ کو life میں disturb رکھیں گے disturbance سے ہٹانے کا بتا رہا ہوں جب وہ sharpness آئے گی مائن میں اور concentration بڑھے گی concentration پڑھے گی آپ کی energy بڑھے گی پیسہ بڑھے رہی بعد یہاں پر ایک جو ہے cut آپ کو life میں 45 and half پر show ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے باقی یہ یہاں آ کر ایک last میں بھی دکھائی دے رہا ہے یہ 54 and half میں دکھائی دے رہا ہے تو یہاں تک تھوڑی تھوڑی problem ہے پر لیکن ایک 41 میں آپ کو ہلکا سا نقصان یہاں show ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو باقی آپ کی life میں مجھے کوئی اور problem دکھائی نہیں دے رہی ہے تو آپ کو mount جو آپ کے کمجور ہیں میں بتا چکا ہوں ان کا شکر ہے آپ کا سورہ ہے اس کو آپ لے کر چلو اور اس کا اپائی لو یہ آپ کے ہاتھ کا wish لیشن ہے باقی overall آپ کے ہاتھ میں 2-5 سال ہیں 2-5 سال کے بعد آپ کی life میں changing شروع ہو جائے آپ کو پسند آیا ہو تو please like کیجئے